سر بھارتی جنتہ پارٹی نے اعلان کر دیا ہے نبے کی نبے سیٹو پر جو ہے وہ چناؤ لڑے گی کیا لگ رہا ہے کس کی سرکار بنے گی اور کس کا چیپ منسٹر آئے گا جی سبح سہی پترکار مطر مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جمہو کشمیر کے چناؤں کو لے کر کے ہمارا کیا کہنا ہے تو ہم آپ کو صاف شبتوں میں کہہ دے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلی جمہو کشمیر کی سرکار اسمبلی کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہوگی اور نہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا جمہو کشمیر کا مکہ منطری بنے گا ہاں آج کی سرکھیاں بٹو رہی ہیں ان کی خبر نے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کہا ہے کہ نبے سیٹو کے اوپر چناؤں لڑیں گے اکیلے چناؤں لڑیں گے اکیلے چناؤں تو آپ کو لڑنا پڑے گا کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ کے چناؤں میں ہاتھ ملایا الطاہ بخاری غلام نبی آزاد سجاد لڑ وہ تو بری طرح سے ہار گئے اور ساتھ میں ان کی پارٹیاں بھی بری طرح سے ختم ہو گئی تمام الطاہ بخاری کی پارٹی آزاد کی پارٹی سجاد لڑ کی پارٹی کے تمام نیتاؤں نے استیفہ دے دیئے ہیں اور یا تو کانگررس یا نیشنل کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے بہت سے نیتا بھی استیفہ دے کر کے جن جن پارٹیوں سے آئے ہیں ان پارٹیوں میں واپس آ رہے ہیں اور پترکار مطر جو آپ نے پوچھا کہ کس کی سرکار بنے گی تو میں نے پہلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جمہو کشمیر میں نان بھارتی جنتا پارٹی سرکار بنے گی اور نان بھارتی جنتا پارٹی مکھے منتری بنے گا اب آپ یہ کہہ رہے تھے پترکار مطر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے بہت سے سٹار پرچارک سٹار پرچارک منتری ایک ایک ویدھان سواق شیطر اسمبلی سیگمنٹ میں آ کر کے ان کے سٹار کمپیننگ کریں گے تو کر لیجئے یہ تیہ کر لیا ہے جمہو کشمیر کی عوام نے کہ جمہو کشمیر کی اسمبلی کے چنابوں میں انہیں بری طرح سے ہرائیں گے جس طریقے سے پارلیمنٹ کے چنابوں میں ہرائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو اسمبلی کے چنابوں میں تو کیا کارپوریشنز کے چنابوں میں بھی جمہو اور سرنگر کارپوریشن ڈی ڈی سی وی ڈی سی کے چنابوں میں پینچیس اور پینچیس کے چنابوں میں بھی بری طرح سے ہرائیں گے اور آپ پترکار امیتر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے سٹار پرچارک جمہو کشمیر میں آ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے بھی تو پارلیمنٹ کے چنابوں میں امیت شاہ جی بھاگے بھاگے کشمیر گئے تھے تین سیٹوں کے اوپر چنابوں کی کمپیننگ کرنے کے لیے تینوں سیٹیں ہار گئے پھر اس کے بعد امیت شاہ جی سوائم بھی آئے اور پردھان منتری نرندر مہودی جی بھی آئے ان سے بڑے سٹار کمپیننر ہون ہو گئے دیکھئے صاحب جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ ان کے چوچنوں سے جاک چکی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ رام کو نام کو بیچتے تھے اور بجرنگ ولی نے اور بھوان رام چندر جی نے ایسا سبق ان کو یوپی میں سکھایا کہ دوارہ یہ اتر پردیش میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے نمبر ایک نمبر دو میں یہ آپ کو پتا دوں کہ اب نہ تو جمہو کشمیر میں موڈی کی لہر ہے اور نہ ہی موڈی برینڈ رہا ہے اب جو برینڈ رہا ہے وہ مشن سٹیٹ ہڈ کا ہے وہ ویجن ڈاکومنٹ ہے کہ ہماری ریاست کا درجہ چناؤن سے پہلے ہم کو واپس کیا جائے ہماری ریاست کا درجہ ہمارے چناؤن سے پہلے ہم کو واپس کیا جائے اور جلد سے جلد جمہو کشمیر میں چناؤن کروائے جائے